چلتے ہیں آج کی انفرمیشن کی طرف آج کی انفرمیشن جو ہے وہ ہے لیمن گراس کے بارے میں ایک ایسی ہب ہے جو آج کل آپ کو ہر جو کھلی پتیاں جہاں پر ملتی ہیں جہاں پر کھلی بھی پتیاں ملتی ہیں جو چائے کی پتی ہوتی ہے ان کے پاس یہ آپ کو مل جاتا ہے اور بہت آسانی سے اور پنساری کی دکانوں پر بھی یہ ہوتا ہے اس کا نام ہے لیمن گراس اور لیمن گراس لمبی لمبی ڈنڈیوں میں ہوتا ہے لیکن جب آپ کو پنساری کی دکان سے یا چائے والے کی دکان سے آپ کو ملے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کٹا ہو ہوتا ہے اور ڈرائے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر بلکل لیمن والی اسمیل ہوتی ہے اور یہ ہمارے نظام حازمے کو بہتر بناتا ہے سب سے پہلا تو یہ ہے اور آپ کی بھوک کو بڑھاتا ہے ٹھیک ہے آپ کی بھوک کو بڑھاتا ہے نظام حازمے کو درست کرتا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا ہے وہ ہے ویٹ کا بڑھ جانا ٹھیک ہے ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کا وزن بڑھتا جا رہا ہے ہمارے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے تو یہ وزن کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور اگر اس کو وزن کے لیے کم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ یہ جو ہے آپ کے جسم کے اندر جو خون ہوتا ہے اس میں اگر گاڑا پنا جائے تو اس کو جو ہے یہ پتلا بھی کرتا ہے تاکہ آپ کے جسم کے اندر خون کی روانی جتنی بہتر ہوگی اتنا آپ جو ہے ہمیشہ ایکٹیو جو ہے وہ رہیں گے ٹھیک ہے یہ سب سے مین چیز یہ ہوتا ہے کہ خون گاڑا ہونے سے بہت ساری پرابلم کیریٹ ہوتی ہیں سب سے پہلے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پیشر جو ہے وہ آپ کے جسم میں سب سے پہلے نمودار ہو جاتا ہے اور بلڈ پیشر ایسی بیماری ہے جس کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ انسان کی زندگی کے اندر خاموشی سے آپ کے لیے جو ہے نا بہت بڑی مسئلہ کر سکتا ہے تو اسی لیے کبھی بھی بلڈ پیشر کو آسان نہیں لینا چاہیے بلڈ پریشر یعنی کہ خون کا دباؤ اور اسی وقت ہوتا ہے جب خون کا دباؤ جب آپ کا خون گاڑا ہوتا ہے اور آپ کے جسم کے اندر جو شریعانے ہیں جس کے اندر بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے یعنی کہ خون چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جب گاڑا ہونے کی وجہ سے پریشر بنتا ہے اور جب پریشر بنتا ہے تو پھر جا کر آپ کو یہ بلڈ پریشر جو نام رکھا گیا ہے اس کا مطلب میں چارہ تھا آپ کو بتا دوں اس کا مطلب ہی ہے یہ کہ خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو مختلف قسم کے پرابلمز ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ آگے جا کر ہارڈ اٹیک کا باعث بنتا ہے پھر بھی بہت ساری چیزیں ہیں یعنی کہ جو فالج ہوتا ہے اس کا بھی باعث بن جاتا ہے یہ کلوٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اندر خون کے اندر چھوٹے کلوٹس بنتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی وزن کم کرنے کے لیے بھی اور بہترین کھانے کو حضم کرنے کے لیے ایک فورمولا میں بتانے جارہوں تو اس کو آپ استعمال کریں انشاءاللہ بہت یہ آپ کو فائدہ ہوگا لیمنگراس آپ نے ایک bhz Ireland چھوٹے ایک چاہے کا چھنچہ بڑے پتے والی گریین ٹی لینی ہے بڑے پتے والی گریین ٹی آپ کو مارکیٹ کے اندر ملے گی جہاں سے یہ لیمنگراس ملے گا وہیں سے آپ کو چائے بھی ملے گی بڑے پتے والی وہ آپ نے ایک چاہے کا چھمچ لینے ہیں ایک کھانے کا چمچ آپ نے لیمنگراس لینے ہیں ان دونوں چیزوں کو ایک سوا کپ پانی کے اندر ڈال کر اس کو اوبال لینا ہے جب یہ بوائلڈ ہو کر ایک کپ رہ جائے تو اس کو چھان لینا ہے اور چھاننے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا لیمو جو ہے پریش لیمو وہ مکس کرنا ہے اور اگر آپ کو شگر نہیں ہے تو آپ اس میں ایک چاہ کا چمچہ ہنی یعنی کہ شہد ملا سکتے ہیں اور اگر آپ کو شگر ہے تو بغیر شہد کے جو ہے وہ آپ اس کو دو سے تین ٹائم اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو بہت ہی ضبطت ہے حازمے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تینوں ٹائم کھانے کے بعد استعمال کریں گے اور وزن کم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو صبح نہارمو استعمال کریں گے شام پانچ بجے استعمال کریں گے اور رات کو سوتے وقت استعمال کریں گے صبح نہارمو شام پانچ بجے اور رات سونے سے پہلے یہ تین ٹائم ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا وزن زیادہ ہے اور وہ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو کھانا حضم کرنے کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اسے ہر کھانے کے فوراں بعد جیسے ہم اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے چائے پینے کی چائے کی وجہے آپ یہ والی ٹی ہے یہ آپ لیں گے بہت ہی اچھا فلیور ہوتا ہے اس کا اور ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور اگر شہد کے ساتھ لیں گے اگر آپ کو شویر پیشنٹ بھی اگر شہد استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بیری کا شہد اصلی والا اگر کہیں مل جاتا ہے تو وہ آپ استعمال کریں گے تو اس سے بھی اچھا ٹیسٹ بن جائے گا اس کا تو اپنی شہد کا خیال رکھئے گا چھوٹا سب ریکھ لیتے ہیں اور پھر واپس ساتھ